ہمارچل پردیش ایک تورسٹ سٹیٹ ہے تورزم ہمارا ایک بہت امپورٹنٹ سیکٹر ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ میجر سیکٹر ہے امپلائمنٹ جنریشن کے لیے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ میں ہمارچل پردیش میں ایک آئے کے لیے بھی لگ بھگ لگ بھگ ہمارچل پردیش میں تورزم انڈسٹری کی جو ہماری جو ایکانومی کو جو ہمارا سپورٹ جو ہم کو سپورٹ ملتا ہے وہ لگ بارہ ہزار کروڑ کے لگ بھگ ہے ایک بہت بڑا جو ہے اس انڈسٹری کا ہمارچل پردیش میں سٹیٹ کی ایکانومی کو ایک کانٹریبوشن رہتا ہے اور ہماری جو ٹوٹل جو ہماری جو جی ڈی پی کا اس کا یہ سیون پرچنٹ ہے یہ ایسی سٹیتی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں ہمارچل پردیش میں جو نارمل کورس میں ٹورزم کے سیزن میں چاہاں وہ انٹر سیزن ہے چاہاں وہ سمر سیزن ہے سالور میں لگ بھگ دو کروڑ کے لگ بھگ ٹوریسٹ ہی مارچل پردیش میں آتا رہا ہے نارمل سیٹویشن میں تو پچھلی سال کووڈ کے کارن بہت بری طرح سے پروہت کیوں کہ لوگ ڈان کا ایک فیس بہت لمبا چلا لوگ ڈان کے بعد انلاغ فیس چلا تو اس میں بھی ہوتل انڈسٹری کو ہم نہیں کافی دیر تک کھول پائے تو ایسی سطح میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے سیٹویشن اب کی بار بھی ہمارے سامنے ایسی آ رہی جب یہ ٹوریسٹ سیزن اس وقت آ رہا ہے ہمارے قریب آ رہا ہے اچھا سیزن اس بار ہم کو لگ رہا تھا بڑی امید تھی اور ہوتل انڈسٹری بھی اس بات کو لے کر بہت انتظار میں تھے کہ ٹوریسٹ سیزن میں اس بار جو کمی پچھلی بار آئی اس میں کچھ ہم کو سہیوگ ملے گا تو ابھی پھر سے کوبیٹ کی ایک دم انکریز کے کارن نمبر کی تو وہ چنتہ کا وشہ ہم سب لوگ کے لیے ہے لیکن پھل حال ہم نے ایک وچار کیا ہے کہ ابھی ٹوریسٹ کے روکنے جیسی ستھی تھی ہمارچل پردیش میں نہیں آئی ہے اور ایکانومی پروابط نہیں ہونے چاہیے یہ امپورٹنٹ ہو گیا ہے بھلے ہی کوبیٹ کے بڑے معاملے ان دنوں میں آ رہے ہیں پورے دیش پر میں آ رہے ہیں لیکن پھر بھی ایکانومی کو بھی سنبل ملے گی ایکانومی بھی ہماری چلتی رہے یہ بہت آوشک ہے اور اس لیے ہم نے ابھی تک بہت اس میں رسٹکشنز ابھی لگائی نہیں ہاں ہم کچھ وقت تک بیچار کریں گے اگر معاملوں میں بہت زیادہ ایک سیچویشن ایسی آئے گی تو پناہ بیچار کریں گے لیکن پھل حال ہم نے اس بات کو لے کر کے اس طرح سے سوچا ہے کہ ابھی جو ہے جو ٹورسٹ آ رہے ہیں ان پر بندش لگانا ان پر روک لگانا ان کو روکنا اچت نہیں ہوگا